موسیقی 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 کہ صرف کاغذ پر وسیم رزوی کی سزا نہیں ہو سکتی وسیم رزوی کو فوری گرفتار کیا جائے اور شان رسالت میں گستاخی کا یہ کھیل جو رسس کھیل رہی ہے اس کھیل کو بند کیا جائے ہندوستان کا مسلمان چوڑیاں پیناوا نہیں ہیں وہ آپ سمجھئے کہ پوری طاخص سے شان رسالت میں گستاخوں کو جواب دے شہر حیدرباد میں حلقِ آخد پورے سے تمام عوام باہر نکلی ہے کیونکہ وسیم رزوی جو ملون ہے گستاخِ رسول ہے اللہ کے رسول کی شان میں بہت غیر غلط بول دیا ہے تو ہمارا فرض بنتا ہے ہماری زندگی اللہ کے رسول کے پر خربان ہے ہمارا ایمان اللہ پر اللہ کے رسول پر تمام حیدرباد کی عوام سے ہم تمام دنیا کے لوگوں سے یہ بول رہے ہیں وسیم رزوی جان بھی ملا اس کو سبق سکانا ہے ہم کو اور اس حکومت کو بچائیے اس کا واجب الخطل ہے وسیم رزوی واجب الخطل ہے جیسے کہ اس وقت آپ دیکھ لیں تلنگانہ حکومت بھی یہ چیز دیکھ رہی ہے اور تلنگانہ کا پورا خانون بھی یہ چیز کو دیکھ رہا ہے تلنگانہ بھر کے پورے ہندوستان کا خانون یہ چیز کو دیکھ رہا ہے کہ اس وقت مسلمان بہت زیادہ جذبات میں ہیں اور مسلمانوں کے جذباتوں کی حد نہیں رہی جیسا کہ مسلمان کا غصے کا کوئی حد نہیں ہے کیونکہ مسلمان بے قابو ہو رہے ہیں اگر اسی طرح اگر خانون خاموش رہے گا اسی طرح اگر خانون اگر وسیم رزوی کو کھلی چھوٹ دیتا رہے گا تو ظاہر سی بات ہے آگے جا کر یہ مسلمان خاموش نہیں بیٹھنے کیونکہ مسلمانوں کا پورا حق بنتا ہے اپنے ایمان کے لیے اپنے انصاف کے لیے لڑے اور اپنے حضور کی شان میں جو غصتاقی کرتا ہے اس کے لیے برابر وہ لڑیں گے آگے بڑھتے رہیں گے اور صرف ہر کسی کا ایک ہی نعرہ ہے کہ ملوم وسیم رزوی کی گردن نکال دینی چاہیے اس کے دھر سے اس کی گردن الگ کر دینی چاہیے لیکن اس بات پر خانون اگر توجہ دے گا اگر خانون اسے جل سے جل سلاکھوں کے پیچھے دالے گا تو ظاہر چی بات ہے مسلمانوں کے دلوں کو ٹھنڈک پڑے گی اور یہ جتنے بھی جذبات میں یہ جتنے جوش و جنون میں اس وقت روڈ سڑکوں پر آ چکے ہیں یہ لوگوں کا خصہ کم ہو سکتا ہے یہ لوگ خاموش ہو سکتے ہیں لیکن ایسے ہی اگر چلتا رہا تو زیادہ دن نہیں لگیں گے ہندوستان کا ماحول خراب ہو جائے گا امن و سکون ختم ہو جائے گا ہندوستان میں اگر ہندوستان کے امن و سکون کو جاری رکھنا ہے امن و سکون کو برقرار رکھنا ہے تو خانون کو چاہیے کہ ملوم وسیم رزوی خستاخ رسول وسیم رزوی کے خلاف جل سے جل ایکشن لیں کیونکہ ملوم وسیم رزوی بہت ہی اتنا بےہدہ اور بےہدہ گرا ہوا انسان ہے جو ہمیشہ مسلمانوں کے جذباتوں سے کھلتا آ رہا ہے اور اسے چھوٹ دینے والا یہ خانون ہے اگر خانون اسے پہلے ہی اگر سلاحوں کے پیچھے ڈال دیتا تو آج اتنے سارے مسلمانوں کو سڑکوں پر نکلنے کی ضرورت نہیں پڑتی آج ہر ایک مسلمان بچے سے بچہ چھوٹے سے چھوٹے ماسوم بچوں کی زبان پر ایک ہی الفاظ ہے کہ ملوم وسیم رزوی کو سزا ملنی چاہیے اس کی گردن دھر سے الگ کر دینی چاہیے تو یہ جو آپ جو دیکھ رہے ہیں جو جلوس ہے یہ جو اتجاج ہے یہ اتجاج رکنے والا نہیں ہے جب تک وسیم رزوی یعنی کہ ملوم وسیم رزوی کو غصتاق رسول وسیم رزوی کو جب تک سزا نہیں ملے گی یہ تمام مسلمان خاموش بیٹھنے والے نہیں ہیں یہ لوگوں کا غصہ ٹھڑڑا ہونے والا نہیں ہیں ان لوگوں کے جذبات خاموش نہیں رہیں گے تو بس حکومت سے ہم یہی التجا کرتے ہیں اور ہندوستان کے خانون سے ہم یہی التجا کرتے ہیں کہ جتنی جلدی ہو سکے ملوم وسیم رزوی کو سخت سے سخت سزا دے اسے سلاحوں کے پیچھے پہنچائے کیونکہ وسیم رزوی کے خلاف کئی سارے لوگوں نے کمٹینڈ درش کروائی لیکن اس کے باوجود بھی خانون خاموش ہے اس کے باوجود بھی وسیم رزوی کو کوئی سزا نہیں ملی اس کے باوجود بھی وسیم رزوی آج کھلے عام پھل رہا ہے اس کے باوجود بھی وسیم رزوی آج ایک کے بعد ایک پھر سے اپنے بیان دیتا ہے تو اس بات پر خانون کیوں خاموش ہے آخر خانون کیا چاہتا ہے کیا خانون امن و سکون ختم کرنے کی کوشش میں امن و سکون بگاڑنے کی کوشش کر رہا ہے تو بس ہم یہی چاہتے ہیں کہ جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو شیئر کریں اور خانون سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ خانون اس بات پر توجہ دیں ہمارا خانون کیا اتنا کمزور پڑ چکا ہے کہ آج اتنی ساری تعداد میں نکلنے والی عوام کی حق کی آواز کو نہیں سن پا رہا ہے اتنی ساری عوام کے لوگوں کی دلوں کی دھڑکن کو نہیں سن پا رہا ہے نہیں سن پا رہا ہے تو بس ہم یہ کہنا چاہتے ہیں آج پورے رات یہاں پر موجود ہے ایسا نہ ہو کہ اگر سزا نہ ملے تو عورتیں بھی خواتین بھی گھروں کے باہر نکل جائیں گی تو یہ نوبت آنے سے پہلے کہ خانون کو چاہیے کہ جل سے جل وسیم رزوی کو سلاقوں کو پیچھے ڈالیں کیونکہ آج چھوٹے سے چھوٹے معصوم بچہ اس بات پر اتجاج کر رہا ہے کہ وسیم رزوی کو سخت سزا ملنی چاہیے بس خانون کا فرض ہے کہ جل سے جل وسیم رزوی کو اندر ڈالیں ورنہ سلاقوں کی پیچھے اگر وسیم رزوی نہیں جائے گا کہ اس نے میرے نبی کے شان میں گستاخی کی اور اس کی عالم شریعت کندر ایک ہی سزا ہے کہ اس شخص کا سر تن سے جدا کر دیا جائے لیکن ہندوستان ایک خوبصورت اور امن اور محبت کا ملک ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ پیس فلی ہندوستان کی حکومت وسیم رزوی کو قانون اعتبار سے جو قانون کہتا ہے اس کو سزا دی جائے جل اور جل ورنہ ایسا نہ ہو کہ بھیڑ یوں ہی سارے ہندوستان کندر سارے عالم میں جمع ہوتی رہے پھر عوام خود سزا طے کرے گی کہ حکومت اس پر فیصلہ نہیں کرے گی اسی کے ساتھ میں اپنے پروٹس کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم ایک ہی نعرہ لگاتے ہیں کہ گستاخی رسول کی ایک ہی سزا سرطن سے جدا سرطن سے جدا اید ہے سرطن سے جدھا سرطن سے جدھا سید generated موسیقی 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 موسیقی